بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئین جی آج ہم اپنے پروجیکٹ کو تھوڑا اس سے آگے لے کے چلتے ہیں یہ شیڈ توسن بنا دیا تھا تو یہ دو تین میں نے باقی چھوڑے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں سے مل کے ہی بنا لیتے ہیں یہ اس کو ٹی پریس کر کے ٹاپ پہ لے ہیں اور آپ کا یہ اوبجیکٹ دیکھیں یہ اوبجیکٹ انسلیکٹ ہے تو ہم نے اس اوبجیکٹ کو دیکھیں یہ ونڈو آلریڈی ہماری لگی ہوئی ہے یہ حوالی تو ہم نے اس کو اس کے اوپر لگانے ہیں تو اب نے کیا کرنا ہے اب اس کو دیکھیں سنیپ ٹونگل کو آپ نے رائٹ کلک کر کے اس کو چیک کر دینا ہے یہ ورٹیکس سلیکٹ ہو اور اس کے بعد یہ میڈ پوائنٹ سلیکٹ ہو یہ دونوں سلیکٹ ہو ہیں اس کو آپ آف کریں شیفٹ پریس اینڈ ہولڈ کر کے آپ اس کو یہاں پہ لے کے ہیں اٹس من کی یہ کاپی ہو گیا یہ دیکھیں یہ کاپی ہو گیا تو آپ اس کو انسٹنٹز کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ اکی کر لیں یہ اکی ہو گیا تو اب ای پریس کر کے یا ای پریس کر لیں یا پھر یہاں سے اس کو روٹیٹ کر لیں روٹیٹ کرنے کے بعد ای پریس کر لیں دیکھا یہ انگل جو ہے نا انسنیپ ٹونگل یہ ایڈ شارکٹ سے یہ اس کو آپ آنٹ کر دے آنٹ کریں گے تو یہ فائیب کے حساب سے یہ اس ٹپ لے گئی ہے دیکھا فائی فائیو کے حساب سے تو اس کے بعد پھر آپ و پریس کر لیں و پریس کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے یہاں پہ لے کے ہیں اور پھر یہاں سے دیکھا اب ہمارا جو یہ دیکھا یہ سینٹر میں ہے یہ سینٹر میں نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو یہاں سے پکڑیں اور ایفیکٹ پیوٹ اونلی آپ اس کو پکڑیں اور اس کو اس سینٹر میں لے کے ہیں اور اس کو آف کر دیں آف کرنے کے بعد اب آپ اس کو اس کے سینٹر میں لگا دیں اوکے ہو گیا اب آپ شیفٹ پریس اینڈ ہولڈ کریں اس کو یہاں سے دوسری وینڈو یہ ہے اوکے اب آپ جلدی سے اس کو آپ اس کے اوپر لگا دیں پھر اس کو یہاں سے پکڑیں اس کے اوپر لگا دیں اب میڈ میں وہ خود اپنی سپیس تیار کرنے گا اوکے ہو گیا تو اس کے بعد پھر اسی طرح ہم ساری وینڈو کو ہم سلیکٹ کر لیں گے سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ باہر والا یہ دیکھا نا یہ باہر والا کچھ ہے بطنی ڈرائنگ میں یہ کیا بنا ہوا ہے تو ہم اب یہ بھی بنا لیتے ہیں سار ہم ایک ریکٹنگل یہاں سے لے کر اس کونے سے اس کونے سے اس کونے تک یہاں پہ ہم نے کریٹ کر لیا ہے اور ایک ہی ہم سیدھا باہر کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو میچ کریں گے آپس میں لیٹ کر کے یہاں سے یہ جو گیلری ہے یا یہ جو انٹرنس ہے ہم اس سے ہی کاٹ لیں گے پھر آپ اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں ریکٹنگل ورائٹ کلک اس کی لائن سپائزن اور اس کے بعد اپنی کیا کرنا ہے اٹیچ اٹیچ ٹو اٹھنگ دیٹ وان اوکے اب اس کو آپ آف کر دیں اس کے بعد آلٹ کیوں پریس کریں یہ ہو گیا دیکھیں اب یہ ہے اگر اس میں کچھ ہمیں چینجنگ کرنی کی ضرورت ہوئی تو ہم چینج بھی کر لیں گے اب یہ پریس کر کے اس کو آپ ایکسٹروڈ کر دیں ایکسٹروڈ کی طرح کریں گے منس چار فٹ کیونکہ ہم پہلے چار فٹ میں میں آ رہے ہیں منس چار فٹ چار فٹ یہ ایکسٹروڈ ہو گیا اب اس کو یہ دیکھا یہ اس میں کچھ فارٹ ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اب یہ دیکھا یہاں اس کو کلک کریں یہاں پہ کلک کریں آپ اس کو یہاں سے سیدھا آپ اس کو طرف لے کریں دیکھا یہ کیوں اس لیول کیا ہے دیکھا یہ ایکس وائی ڈریکشن یہ بھی آن ہے اور اس کے بعد یہ سنیپ اگر آپ اس کو میڈ اور یہ ورٹیکس تو اس نے ورٹیکس کو ہی سیلیکٹ کر لیا تو اب دیکھا یہ ہمارا یہ سیلیکٹ یہ صحیح ہو گیا تو اس کے بعد دیکھیں یہ تھا تو ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم سیلیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ سیلیکٹ ہمارا باہر ہے پوجیکٹ کافی بڑا ہے تو یہ چھوٹی سکرین پر پھر اس کو ہم سیلیکٹ کر کے اس کو ہم یہاں لے آتے ہیں تو اب یہ یہ دیکھا یہاں پہ یہ آگی ہے پھٹ اور اس کے بعد اس طرح اس طرح اس طرح سب سے یہ بگری بن کمپلیٹ ہو جگہ ہے اور اس کے بعد یہ ورٹیکس بھی ایک یہاں سے پھر وہی ہے شیفٹ سیلیکٹ کر کے آپ اس کو یہاں سے میٹ سے اس طرح لے آئے تو اگر یہ باہر باہر نکل رہا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ آلٹ کیو کر کے اس کو ریسائز ہی کار لیتے ہیں تھوڑا یہاں سے ہی اگر اس کے بعد کیا ہوگیا جی اب ہمارے پاس یہ انٹرینٹس ہے تو ہم نے انٹرینٹس یہاں سے نکالنی ہے اس کے بعد ہم اس کو رائٹ کلیک کریں پولی پولی آپ ایچ سیلیکٹ کر لیں تین پریس کر کے یہاں سے تو اس کو کنیکٹ کر لیں کنیکٹ آپ دو سے کر لیں دو دفعہ کر لیں اور سوری آپ اس کو کنیکٹ کر لیں کنیکٹ ٹو ٹائم ہو گیا یہ دیکھا اور اس کے بعد اب اس کو میں اس لے کے تقریبا یہ وہاں تک کچھ کر لیں باقی ہاتھ سے ٹھیک کر لیں اوکے ہو گیا تو اب آپ اس کو ریسائٹ کریں دوبارہ سیلیکٹ کریں سنیپ ٹونگل آن ہے اس پریس کر کے اس کو یہاں سے پکڑ کر آپ اس رکھ لیں اور پھر اس کو یہاں سے پکڑ کر اس باہر والے کارنر پر لیں یہ ہو گیا اب آپ فور پریس کریں اور اس کو سیلیکٹ کریں اس کو اب ایکسٹروڈ یہاں سے کر دیں رائٹ کلیک اتنا ہی کر دیں بس اس کے بعد ہاتھ سے پکڑ کر آپ یہاں تک آپ نے جو آپ کے ڈسٹینٹس ہے وہاں تک دیں اور اس کے بعد ایک درائنگ میں اتنا ہی ہے اگر آپ یہاں پر اس کو کچھ کچھ کارل وغیرہ یا کچھ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں لیکن اور اس کے بعد یہ باؤنڈری وال ہے تو باؤنڈری وال بھی ہم کریٹ کر لیتے ہیں دو باؤنڈری وال لاسٹ میں کریٹ کریں گے اب اس کے بعد یا ہم ایک چیز بچ گئی ہے فلورنگ اس کے اندر والی یا اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اور اس کو دو ایٹم سیٹ کرتے ہیں آلٹ کیو آلٹ کیو ٹاپ پہ آجاتے ہیں ٹاپ پہ آنے کے بعد آپ یہاں سے کیا کریں لائن لیں اور اس پہ.. Sorry ہوئی اس پہ کیا گیا ہے کلیک اینڈ ہولڈ تو آپ یہاں سے ٹو پوائنٹ فائیو کر لیں تاکہ آپ کی لائن ایک ہی اس پہ جائے تو یہ سیلیکٹ ہو گیا دیکھا بزیر پہ یہ لائن اُلٹی سری ہو رہی تھی یہ کارنر کر لیں یہ بھی کارنر کر لیں تو یہاں سے یہاں تک اور اس کو سپریٹ سپریٹ کر لیتے ہیں چلو اس کو اس کو اس میں دیکھیں اگر ہم سرکل لگا لیتے تو سرکل سے یا آرک سے بھی بن جاتا لیکن اس کے لئے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا کہ اس کے سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ویلڈ کر رہے تو اس لئے چیز ایک ہی ہے تو آپ یہاں سے بنا لیں اور اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کر رہے ہماری یہ پوائنٹ جو ہے ہمارا کہیں پیچھے رہ گیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے پکڑ کر یہاں لے آئیں ہم ایف تھری پریس کر کے ہم وہ لائن ڈھونڈ لیتے ہیں یہ ہماری لائن پڑی ہے تو ہم اس کو سلیکٹ کر کے اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں اس کو اس کو ہم یہاں سے یہاں پہ یہ ہماری سٹیٹ کا کچھ مسئلہ ہے تو پہلے ہم سٹیٹ ہی کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ کر رہے سلیکٹ کر رہے ورٹیکس آہ ورٹیکس یہ دو سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو اس کو یہاں تک لیں اور اب ہماری لائن وہ ٹھیک لائے گا یہاں ہو گیا یہ لائن ہے نا ہماری یہ لائن ہے اوکی ہو گئے تو اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں سلیکٹ سلیکٹ کیا اس کو جہاں سلیکٹ کر کے اس کی آوٹ لائن بنا لیں اس کی تھوڑی سی یہاں تک کر لیں اور اس کے بعد یہ کرو اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو مات دیں آپ اس کو اس کو دیکھا یہ سیگمنٹ سیگمنٹ اس کو آپ ڈلیٹ کر دیں اس کو بھی ڈلیٹ کر دیں اور اس ورٹیکس کو پکڑیں ون پریس کر کے اس ورٹیکس کو پکڑ کر اس کو آن رکھیں اس کو یہاں سے پکڑ کر اس طرف اور اس کو یہاں سے آپ اس کو ٹرم بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ اس پہ لائن سلیکٹ کر رہے یہ دیکھا اسپ لائن سلیکٹ کر رہے یہ ٹرم آئی آپ اس کو ٹرم کر دیں یہ وہ آٹو کیڑ والا ہے بلکل وہی چیز ہے اور اس کے بعد یہ ورٹیکس ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں ٹرائم آف کر دیتے ہیں اور اس ورٹیکس کو سلیکٹ کر کے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سیدھا یہ ڈیلیٹ ہو گیا یہ ہماری لینڈ آل مل سیدھی ہو گئی ہم اس کو یہاں سے کلیک کر کے اس کو اس کے سیدھ میں لے آتے ہیں تاکہ یہ ہمارا یہ صحیح ہو اچھا یہ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس کو پھر ہم ایکسٹروڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھا یہ ایکسٹروڈ مینس چار نہیں ہوا ایکسٹروڈ کیوں نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ پورا ہو گیا ہے ہمیں پورا نہیں چاہیے تھا ہمیں تو یہ چاہیے تھا یہ بڈر اس کے لئے آپ لائن میں جائیں ایس پی لائن سلیکٹ کر رہے ہیں اٹیچ اٹیچ بھی ہے لیکن ہم نے اس کا یہ ورٹیکس جو بنایا تھا یہ سلیکٹ نہیں کیا تھا یہ دیکھا یہ ورٹیکس بنایا تھا ہم نے اس کو ویلڈ رہی کیا اب ویلڈ ہو گیا تو اب دیکھیں وہ سنٹر والی چیز صرف وہی چیز وہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو ہم نے کہاں سے شروع کیا اس کی آپ اس کو ہم ایس پریس کر کے اس کو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں اس کو شروع کرنے کے بعد آپ اس کو بیک سائیڈ اس کی صحیح ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو کنٹرول وی کرتے ہیں کنٹرول وی ایک کپی کر لیا اس کو کپی کرنے کے بعد آپ سیکھ کریں اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اس کی آپ مینس ایک ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا اور کام کر دیں اس کو چھے انچ کر لیں ایک فٹ لیکن اس کو ہم مینس دیکھا اس کو ہم نے یہاں سے یہاں سے پکڑ کر ہم نے یہ اس کو آپ رائٹ کلیک کریں سوری یاد اس کو رائٹ کلیک نہیں اس کو تھری پہ کریں تھری پہ کرنے کے بعد پھر اس کو تھوڑی رائٹ شکل دے دیں اور اس کو اسی در اس کو آپ یہاں سے یہ زیرو کر دیں یہ یہاں سے زیرو ہو گیا ہے تو ساف زہرے اوپر سے بھی وہ کم ہو گیا ہوگا اس کو ہم چھے انچ کر دیتے ہیں یہ چھے انچ ہو گیا تو اس کے بعد اگر اس کے اندر اور کچھ لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر یعنی یہ صرف پارک ہوتا ہے تو پارک میں ہم اس کو کنٹرول وی کر لیتے ہیں کاپی کر لیا کاپی کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس کو ہم تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں اس کو تاکہ تھوڑا سمجھ آجا نظر آجائے یہ آف کر کے اس کو ہم اوپر لے آتے ہیں اور اوپر لینے کے بعد پھر ہم اس کا جو ہے نا ایکسٹریوڈ ختم کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے سلیکٹ کیا آف کیا دیکھو یہ آف یہاں پہ سلیکٹ ہو گیا نہیں تو آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ ایسا کریں یہاں سے آکے اس کو سویپ کہاں گئی اس پریس کر کے یہ سویپ کمانڈ یہ سویپ کمانڈ میں آپ اس کو کر دیں یہ بار بنا دیں اس کو یہ بار بن گیا تو بار کو آپ ہائٹ دے دیں کتنے لینڈ یہ ہے ویڈ اس کو ہائٹ آپ دے دیں ایک فٹ کی دے کے دیکھتے ہیں مجھا کر ایک فٹ کی تو اس کے بعد پھر آپ اس کو یہاں سے پکڑیں ایسا آن کر لیں یہ ہے آپ کا برد دو رہا ہو گیا کرپ سٹون تو پھر اگر اس کو آپ نے اس کے ایج ٹھیک کرنے ہیں تو آپ اس کو کیا کریں جی آلٹ کیو آلٹ کیو میں اس کو آپ یہ شیڈ ختم ہو گئے اس سے سموٹ نیسے اس کی ختم ہو گئی ہاں جی رائٹ کلیک کریں رائٹ کلیک کرنے کے بعد کنوارڈ ایڈرٹو پولی کر لیں ایڈرٹو پولی پولیگون اس لیکٹ کریں آپ نے جی اس لیکٹ کیا شیفٹ پریس اینڈ ہولڈ تو اس سے پورے سلیکٹ ہو گیا اس کو یہ پہ سلیکٹ رہنے دیں اب یہ پولیگون سلیکٹ ہو گیا تو ایج کرنے سے آپ کے پولیگون شیفٹ پریس آپ یہ شیفٹ پریس کر کے شیفٹ پریس رکھیں اور ایج پریس کر دیں تو آپ کے ایج سلیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ رائٹ کلیک کریں یہاں سے دیکھیں یہ شیفٹ یہ شیفٹ پہ آ جائیں اس کو شیفٹ کتنا کر لیں جتنا ایک مناسب آپ دیکھ لیں بس اتنا ہی کر دیں اس کو ایج اس کا ایک ہی کر دیں اوکے ہو گیا جی یہ آپ کا کرپ سٹون ٹیار ہو گیا تو اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد یہ کنیکٹ کریں کنیکٹ کریں یہ دیکھا یہ کتنے ہو گیا آل موس جتنا اپراکسی میٹلی کچھ کامن سینسز یہ ہو گیا اور اس کے بعد دیکھا یہ ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں اگر آپ ٹاپ سے دیکھیں گے ٹاپ سے تو دیکھا یہ ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پریس کریں یہ سوری آر پریس کریں آر پریس کرنے کے بعد آپ دیکھو یہاں سے یہ ہے آپ کا ریسکل اس کو آپ جتنا پریس کریں گے وہ لینڈ شدی ہو جائے گی ہوگی ہوگی اور اس کے بعد اس کو آپ آف کر دیں نہیں سیکٹ رہنے دیں اس کے بعد پھر اس کو شمفر کر دیں شمفر کتنا ہے سینٹی کرنا ہے کتنا انچ کرنا ہے اس کو آپ یہی ہے ایک انچ دو انچ یہ شمفر ہو گیا تو ابھی آپ اس کو کلر دے سکتے ہیں آپ جو ان سے کلر دینا چاہیں یعنی یہ آپ اس کو پورے کو سیلیکٹ کریں ہم اس کو کلر بھی لگا دیتے ہیں دیکھیں اس کو آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس میں آئیں اس کا کلر آئی ڈی چیک کر لیں یہ کلر آئی ڈی سیلیکٹ اوبجیکٹ یہاں سے یہ دیکھیں یہ کلر آئی ڈی اس کو آپ ون کر دیں یہ ون ہو گیا ٹوٹل یعنی پورا ون ہو گیا اس کے بعد پھر آپ ٹاپ پہ آجائیں ٹاپ پہ آنے کے بعد آپ سیلیکٹ کریں پولیگون اور آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں یہ سیلیکٹ نہیں ہو رہا آپ دیکھیں اس کو آپ سیلیکٹ پہ کر لیں ایک کو چھوڑ کر ایک آپ سیلیکٹ کر دیں یہ سیلیکٹ رکھیں اپنا پریس رکھیں کنٹرل شیفٹ کنٹرل اس کو بھی اس کو اس کو ایک کو چھوڑ کر آپ ایک کو سیلیکٹ کرتے جائیں ایک کو چھوڑ دیا ایک کو سیلیکٹ کر دیا اس کو آپ کلر آئی ڈی ٹو دے دیں یہ ہمارا کرپ سٹون بن رہا ہے اب آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ایک کو چھوڑ کر کرپ سٹون یہ دیکھیں یہ دو سیڈ اسے میں نے شیمفر کیا ہے تو یہ دراصل ہے تو یہ پارک کا یہ ایسے روڈ پہ ٹریز ہوتے ہیں تو اس کے لئے دونوں سیڈوں والا جو ہے یہ دس سینٹی یا یہتنا بھی ہے یہ اس کے لئے یوز ہوتا ہے ہم رانگ ہو گئے تو ہم ایک سا کرتے ہیں آل شفٹ پریس کر کے اس کو ان ہولڈ ان سیٹ کر لیتے ہیں پھر کنٹرول پریس کر کے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو پھر اس کو اور پھر اس کو اس کو ہم کلر آئی ڈی نمبر تھری دے دیتے ہیں ٹو ون ٹو تھری یہ تھری ہو گیا آہ یہ تھری ہو گیا تو ہمارے کتنے کلر ہو گیا تین کلر اب اس پہ آپ آئیں یہ سیٹ کریں ایم پریس کریں میٹیریل ایڈیٹر آپ اپن کریں اس پہ ایک نیا پندورہ بکس کو لیں اور یہ ہم پہ آجیں یہ دیکھیں یہ ملٹی سبجیکٹ اوبجیکٹ انڈ ڈسکارڈ کرتے ہیں اس کو جو پہلے والا ہے اس کو آپ نسکارڈ دیں سیٹ کرانٹ ہم نے کتنے کتنے سے تین کیے تھے تو اس کو آپ تین دے دیں تین کے بعد آپ اس کو اب اس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ سیدھا کس میں جائیں ویرے میٹیریل میں جائیں ویرے سے آپ اس کو ایک نمبر کو کوئی کلر دے دیں یعنی بلیک ہی دے دیں پورا کیوں یہ بلیک ہو گیا آپ دیکھا یہاں سے آپ بیک جائیں ایک نمبر ہو گیا نن کو آپ پھر وہی میٹیریل ویرے کے بعد اس کو آپ یالو کلر کر دیں اس کو یالو ہو گیا پھر آپ یہاں سے بیک جائیں پھر اس کو اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد پھر ویرے میٹیریل تو ایک کو آپ وائٹ کر دیں بلکل وائٹ تو اس کے بعد یہ تینوں سیلیکٹ ہو گیا آپ یہاں سے اوکیٹ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیٹ کر دیں یہ ہو گیا یہ آپ کا بردورہ کمپلیٹ ہو گیا بردورہ بھی کہتے ہیں اسے اور اس کے بعد کیا آپ کہیں گے اسے کرپ سٹرون تو اسی طرح آپ سارے کو کٹ کر کے بردورہ بھی آپ پارک میں لگانا چاہیں روڈ پر جہاں بھی لگانا چاہیں تو بردورہ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے بردورہ یعنی کرپ سٹرون بھی لگا سکتے ہیں اب دیکھا ہمارا کرپ سٹرون یہ اس طرف ہے اور یہ ہمارا اس طرف ہے اس کو میں آلٹ کیو کر کے آلٹ کیو ہو گیا اس کو آپ ٹاپ پہ لے کے ہیں ٹاپ پہ یہ ہم اس کو چھوٹا کریں گے جیسے اس کو بڑا کریں گے اب ہم اس کو ہی تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ہماری سیڈی کو ہم نہیں چھیڑتے کیونکہ یہ سیڈی کے لیے آپ یہ ورٹیکس لٹ کریں ایس پریس کر لیں تاکہ آرام سے آپ اس کو یہاں سے باہر نکال لیں یہاں تک لے آئے دیکھا ورٹیکس لٹ کر کے اوکی ہو گیا آپ پھر اس کو آن کر کے اس کو آپ چیک کر لیں اس کو سلٹ کریں سلٹ کرنے کے بعد آپ اس کو روٹیٹ کریں دیکھا جی آپ پہ یہ بردورہ لگی ہے اور سنٹر میں انشاءاللہ ہم یہاں پر گراس بھی لگائیں گے اور پھول وغیرہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اوکی جی تھانکیو جی گاڈ بلیس یو تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکنڈ فلور کمپلیٹ کریں گے سیکنڈ فلور کمپلیٹ کرنے کے بعد اور بہت کچھ ہے تو اب سوری میں تھوڑا مصروف تھا اس لئے میں تقریباً ایک ویک نہیں آسکا تو اب انشاءاللہ ڈیلی میں ایک ویڈیو انشاءاللہ میں وہ ضرور بنائے کروں گا گاڈ بلیس یو اللہ حافظ